موسیقی باہر نکال دوں اور گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں آتا ایک نماز کا احتمام تمہاری زندگی میں رہے جب بھی کوئی مشکلہ مسلح بچھانا سی جب کوئی مشکلہ مسلح بچھانا سی تو اللہ تمہارے لئے راستے نکالے گا راہیں نکالے گا صحابہ نے جو اللہ کا قرب پایا وہ کوئی یہ وضائف اور مرقبے اور یہ لطائف سے نہیں پایا نماز سے پایا نمازیں ایسی پڑھنی کہ اللہ پھو پا جی تو تمہارے اندر نماز کا احتمام تم امام مسجد ہو اس لئے پھس گئے ہو پڑھانے کے لئے یہ نماز تمہارے اندر کا ذوق ہو کہ مجھے اللہ کے گھر کی سینت بننا ہے اور اگر تم نہیں ہو تو پہلے تم پہلی صفح میں نظر آن پہلی صفح میں نظر آن تمہیں کل بتایا تھا بابا فضل احمد سات مربع کا ذمہ دار ساری زندگی ذمہ دارہ کیا انیس ورس میں ایک دفعہ تک بیر اولا قضا نہیں تو آپ تو سارے مولی کلاتے علماء کلاتے آپ کی رکعت نکل جائے آپ کی تکبیر اولا نکل جائے آپ کبھی اتعیات میں شامل ہو رہے ہیں کبھی تیسری رکعت میں کبھی چوتھی رکعت میں کبھی دوسری میں شامل ہو رہے ہیں کبھی بھاگ کے آ رہے ہیں تو یہ نماز کی خوبصورتی نہیں نماز کا بسن نہیں بلکہ انسان کا مزور ہے وہ بنشت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کی بھی ایک رکعت گئی چنگِ طبوک میں آپ گئے ستنجہ بزو کے لئے تو آپ کو تاخیب ہو گئی تو صحابہ نے عبداللہ عبدالرمان بن عوف کو کھڑا کر دیا نماز پڑھانے کی آپ آئے تو ایک رکعت ہو چکی تھی تو آپ نے مصنوب پانکے ایک رکعت دوبارہ عدا فرمائی تو یہ موجود ہے چیز نماز قضا بھی ہوئی آپ سوتے رہے سارے ہی سوتے رہے تو یہ بھی ہو سکتا سوتے سوتے آنکھ نہ کھلی ہو تو نماز نکل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سستی کی وجہ سے بطیرہ بن جائے یہ پھر قبائر میں شامل ہو جائے